رحیم وصل اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی عدائہم اجمعین ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی دعائے افتتہ کے سلسلے میں لا يغلغ بابه ولا يخیب عاملو کبھی پشتاوے کا احساس نہیں ہوگا آپ عمب ماسومین کو دیکھئے کہ کبھی ایک پشتاوے کا احساس ہو ایک مجھے حدیث لاکر دکھا دیجئے کہ جہاں پر آئمہ کو پشتاوے کا احساس ہو ہاں وہاں پر ہو سکتا ہے کہ تم نے یہ کام کیا کہ ہم نے تم پر اعتماد کیا تھا تم نے یہ کام غلط کیا اور سب لوگ معاشرے کے تمہیں بار میں اچھی رائے رکھتے تھے تم نے یہ کیا کر دیا یہ آپ کو مل جائے گا کہ کسی شخص کو اس کی سمجھاتے ہوئے فہمائش کرتے ہوئے لیکن آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کاش مثلا امین مومین فرمائیں کہ کاش ہم جو تھی وہ دعا کمیل کمیل کو نہ دیتے کاش ہم دعا سبا تم کو نہ بتاتے کاش ہم سفین میں تمہاری بات مان لیتے کاش نہروان میں ہم صحیح کہہ رہے ہو تم ہم یہ کر لیتے سیدو شہدہ علیہ السلام کی مثال آپ کو دوں فرض کیجئے کہ کوئی خاتون کوئی جو خواتین ہیں رسول خدا کی بیٹیاں دختاران ہیں رسول خدا کربلا میں ان کو چھوڑیے وہ تو رسول خدا کا خون ہے جو بہوے ہیں رسول خدا کی یعنی امام حسن مجتمع علیہ السلام سیدو شہدہ علیہ السلام اور اسنا دیگر جو بنی حاشم کے شہزادیں ان کی جو ازواج ہیں جو غیر خاندان سے آئی ہیں ان میں بھی آپ پشتاوا نہیں دیکھیں گے کیا اچھا نہیں ہوتا کہ ہم یمن چلے آتے یہ تو غلط ہوگیا آپ ایک جملہ لاکر دکھائیے تاریخ میں ایک جملہ لہذا لا یخیب و عامل ہو جو خدا کا عمل عمل مطلب حمزہ والا عمل عائن سنی علف سے حمزہ سے کہ پشتاتا نہیں ہے خدا کو جو سامنے رکھ کر چلے تو آپ کو کبھی اس طرح سے جملہ نہیں ملے گا کاش میں یہ نہیں کرتا کاش میں وہ نہیں کرتا کبھی نہیں ملے گا آپ کو کیونکہ جو ہستی جو ذات ہر کام خدا کی حکم کے مطابق کر رہی ہے ایک ایک سٹیج سٹیپ اور لیول پر خدا کی حکم کے مطابق چل رہی ہے جو ذات وہ اپنی طرف سے کچھ کری نہیں نہیں تو پشتاوا کیسا کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے تیرا حکم یہ تھا پروردگار تو اس بات کو خوب سمجھ دیجئے آپ لہٰذا الحمدللہ اللہ اور جو خوف زدہ لوگوں کو خوف زدہ لوگوں کو امن اومان دیتا ہے وہ ینج السالحین نجات دیتا ہے جو نیک لوگوں کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خوف کے عالم میں مبتلا ہے انسان تو خدا کی سے مدد مانگے اور اگر انسان صالح ہو جائے تو خدا اس کو نجات دیتا ہے یہ قرآنی قانون ہے قرآن کی آیت کیا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ خدا نیک لوگوں کے امور قرآن کی آیت ہے خدا نیک لوگوں کے امور کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے نیک لوگوں کے امور کو آپ مجھے بتائیے کہ امیر مومنین نے کیا کہتے ہیں آپ لوگ ایلوکیٹ کرنا مختص کرنا دس بلین ڈالر شہادت سے پہلے مولا ایلوکیٹ کر کے گئے تھے اور سیدو شہدہ بھی دس بلین ڈالر کہ جو آج تک ان کا نام لیا جا رہا ہے سرکار یہ وہ خاندانے کچھ نہیں تھا میں نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں آئمہ کو ہم نیک نہیں مانتے نیکی کا سرچشمہ مانتے اینے نیکی ہیں تو جو نیک لوگوں کے ساتھ جب خدا نے اپنا امر سیدو شہدہ کے امر کو خدا نے ہاتھ میں لے دیا امیر مبنی کی محبت جو کام ہم کر رہے ہیں مولا کائنات کے ساتھ تو سمجھے کہ ہم بڑی دوستی اور تشیعوں کا شیعوں نے کہا قدا کر رہے ہیں نہیں ہو پا رہا وہ قدا ہوئی نہیں سکتا اس کے باوجود بھی محبانیں جناب امیر کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یہ خدا ہے پسے پشت پسے پردہ خدا ہے یتولا امر السو یتولا الصالحین خدا صالحین کے متولی ہو جاتا ہے ان کی چیزوں کا اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے یعنی اب سیدو شہدہ کا غم آزاداری خدا چلا رہا ہے اس کو ہم چلا رہے ہیں مجلس کریں کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم کیا کریں کچھ نہیں کر رہے ہیں تو محبت احمیر مبنی کو خدا آگے بڑھا رہا ہے پنجتن کی حقانیت کو خدا آگے بڑھا رہا ہے سیدو شہدہ کے روزے کی عظمت کو خدا آگے بڑھا رہا ہے ہمارا آپ کا کام نہیں ہے لہٰذا اس بات کو سمجھ دیجئے اچھی طرح سے کہ صالحین اگر صالح ہو جائے انسان نیک واقعاً بیمانے واقعی نیک تو خدا اس کے امر کو ہاتھ میں رکھتا ہے اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ خدا امر کو کیسے ہاتھ میں رکھتا ہے ہم ایک کمپنی میں تھے منیجر تھے اکاؤنٹنٹ تھے پروجیکٹ انجینئر تھے ہم پر یہ ہوا یہ ہوا غلط الزام لگا ہم کو نکال دیا گیا اور ہم نیک تھے ہماری زندگی میں ایک روپیہ ہم نے کبھی نہیں کھایا وہاں سے غلط ہم نے کبھی کمپنی کے بالپائنٹ کو بھی اپنے ذاتی کام کے لئے استعمال نہیں کیا ایک گاڑی کو کبھی کبھی فون ایک پرنٹر پرنٹر میں سے پرنٹ آؤٹ نہیں لیا ہم نے اپنے لئے صالح تھے ہماری نماز کوئی قضا نہیں ہوئی ہم نے کبھی جھوٹ شاید بول دیا غیبت کیو تو اللہ معاف کرنے والے ہمیں تو نہیں یاد خمز بید تو یہ کیا ہو گیا یتولہ صالحین یعنی صالح شخص کو یہ ہمیشہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اس کے امور خدا کے ہاتھ میں دنیاوی لحظ سے وہ محنت کرے اپنے بچانے کے لئے میں یہ نہیں کہا رہا کہ آپ کے پر کوئی بھی الزام لگ رہا ہے آپ چپ ہو جائیں یہ انبیاء کا طریقہ ہے یہ اولیاء اور اوسیاء کا طریقہ ہے اور ہمیشہ انبیاء نے بھی خاموش نہیں رہے اولیاء اوسیاء سیدو شہدہ کا دفاع کیا ہے جنب زینب نے تو کبھی آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے کوشش پھر میں کہا رہا ہوں کوشش کرے انسان جو باتیں وہ کرے لیکن زیادہ جزا فضانہ کرے اور جیسے کوئلہ چٹکتا ہے اس میں چنگانیاں دیکھیں اس طرح سے اپنے آپ کو پریشان نہ کرے وہ جو بات طریقہ شریعت نے اہل بیت کے کردانے میں بتا ہے اس کے مطابق چلے اپنی صفائی پیش کرے اور خاندان میں گھروں میں تمام چیزوں میں وہ یہ کام کرے لیکن صالح جو شخص ہے خدا اس کو نجات دیتا ہے یہ ایک چیز ہے یہاں پر ایک اور چیز ہے کبھی کبھی صالح شخص کا صالح رہنا ناممکن ہو جاتا ہے مخصوصاں گھروں میں جو ہمارے مسائل ہیں جب بھی ایک آدمی ہمیشہ برداشت کرتا رہے گا یہ ایک پھٹے کا ایک دفعہ آ کر گیزر ہے پانی کا پچاس ڈگری سنڈیٹ ساٹھ ستر اسی نوے سو اس میں ایک سیفٹی والو ہوتا ہے جب پانی سو ڈگری سنڈیٹ ایکٹی نائنٹی پہ پہنچتا ہے تو وہ اتنا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے وہ پسٹن اس کا ہٹتا ہے اور اُبلتا وہ پانی اس میں سے باہر نکلتا ہے کیوں نکلتا ہے تاکہ یہ پھٹے نہیں سب اس کے اوپر دباؤ پورا آ رہا ہے وہ کہہ نہیں آپ پہاڑ نہیں ہیں سرکار آپ کا دل امیر ممنی کے دل جیسا نہیں ہے سیفٹی والو جو آپ کے اندر رکھا گیا وہ کیا ہے وہ صالح ہونا ہے مطلب ہم تو صالح نہیں رات کو اٹھ کر نماز پڑھے انسان خدا سے شکفہ کرے اور خدا سے ایسی زبان بھی بانگے کہ اپنی ذات کا اپنی حیثیت کا دفعہ کر سکے ہمارے ہی ایک لفظ آتا ہے کہ علمی کی گائے بننا کوئی اچھی صفت نہیں ہے یا عجیب کیا کہا جائے اس میں تو لہٰذا میرے خواہ سے میری بات واضح ہو چکی ہے صالح ہونا اگر ہر بوجھ آپ کے اوپر پڑھا ہے تو جلد یا بدیر آپ پھٹیں گے والو جو سیفٹی ہے سیفٹی والو ہے وہ اٹھے گا اور اگر آپ میں نہیں ہے تو آپ مر جائیں گے آپ بہت بڑا کوئی خطرنات گناہ انجام دیں گے یہ بات لکھ لی جا تو پھر کیا کیا جائے ایک تو معاشر میں جا آپ کو سکھایا گیا اپنا دفاع کرنا سیکھئے بات کرنا سیکھئے دھنگ سے طریقے سے عدب سے تحذیب سے دوسری چیز یہ سیکھئے کہ عبادات مناجات کرنا سجدے میں جا کر خدا سے شکوا کرنا سجدے میں جا کر خدا سے گفتگو کرنا مناجات کا مطلب کیا یہ نہیں خدا ہے میں غلط تو اچھا ہے بلکہ مناجات انسان کے دل کو طاقت دیتی ہے پھر اس کے بعد سنت ہمارے پاس کیا ہے آئمہ کے شاگردوں کی اچھے لوگ کے ساتھ بیٹھو ان سے اپنے مسائل کو ڈسکس کرو بتاؤ اس سے قوت قلب آتی ہے لہٰذا علماء حکماء صلحاء عطقیاء ان کی محفلوں میں جائیے عزاداری میں جائیے زیارت پر جائیے زیارت وارثہ کیا مطلب سے خوچہ ریبی کے جملے ہیں چودہ سو برس پر دیا کہ انسان چلا گیا قتل کر دیا اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی زیارت وارثہ پڑھنے کا یہ آپ کو فائدہ ہے یہ سب دل کو طاقت دیتا ہے قوت دیتا ہے اب زیارتی بات ہے کہ ہم سوشل ایویلز یا سوشل جو پرابلمز ہیں اس کے اوپر تو بات نہیں کر رہا ہے لیکن اشارات ہمیں نے کر دی اور کیونکہ یہ بہت زیادہ اسرار بھی کیا گیا ہے لہٰذا وہ بیوی جو دبائے جا رہا ہے شور یا وہ شور اس کو بیوی دبائے جا رہی ہے گھروں کے اندر یہ نہیں ہو سکتا ایسا ڈیزیسٹر کی طرف جا رہے ہیں آپ یہ اچھا ہی نہیں ہے یہ ڈیزیسٹر ہے پوٹینشل ختم ہو گیا ہے صلاحیت ختم ہو جاتی ہے انسان کی ہم جو معاشرہ میں دیکھتے ہیں تو جہاں پر غریب انسان پسے جا رہا ہے کتنی زیادہ استعداد صلاحیت مر جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے لوگوں کی لہٰذا خدا لیکن سولہین کو نجات دیتا ہے اگر سولے سولے رہے آپ دیکھئے تیس ہزار کے لشکر میں سے حر بیٹا بھائی غلام پانچ چھ سات آدمی بعض دفعہ تاریخوں ملتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے تیس بتیس آدمی ہیں کہ جو نکل کر آئے ہیں صفین میں ساڑھے پانچ سو چار سو پانچ سو ایسے ہی فیگر ملتی ہے جو چھوڑ کر آئے ہیں لشکر اسے فیگر کو جنب امیر کی طرح تو یہ اگر صالح ہو تو خدا اس کو نجات دیتا ہے زہر ابن قیم کہہ رہے ہیں خیمے کو دور لگاؤ حسین ابن علی رسول خدا کا بیٹا ہے اس کے خیموں سے دور لگاؤ کئی کوئی ہمیں نہ سمجھ لے کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں آج آپ مسئیبت ہے عجیب وبال ہے گردن پر خیمے ساتھ ساتھ راستے پر چلنا ہے آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ گاڑی آپ نے بھگائی نکل گئے آپ بھی اوٹ پر ہیں خچروں پر ہیں گھوڑوں پر ہیں امام حسین السلام بھی اوٹ خچر گھوڑوں پر ہیں تو قافلہ تو ساتھ ساتھ چلے گا مسئیبت ہے آپ کے لئے زہر ابن قیم جو ملتا ہے اور ہائیوے سے ہٹ کے لگاتے تھے جہاں امام حسین کے خیمے ہوتے تھے دور لگاتے تھے کہ ہمیں کوئی نہ سمجھے حسین کے ساتھ لیکن خدا نے کیا السلام علیکم یا انصار دین اللہ عجیب ہے اور جو لوگ ساتھ تھے جب کربلہ پہنچے دیکھا پانچ سو ہزار دو ہزار جب تک چھوڑ کے چلے گئے وہ جس کو کمزور کر دیا گیا ہے زمانے نے کمزور کر دیا خدا اس کو اٹھاتا ہے جو تکبر کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے خدا اس کو موہ قبل زمین پر لاکر مارتا ہے ایک تو بات یہ اگر کہا جائے کہ یہ جو بات آرہی ہے کس کے بارے میں ہے ظہور کے بارے میں ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگا اگر کوئی صالح ہے تو خدا اس کو نجات دے گا امام کے لشکر میں چلا جائے گا اگر کسی کو کمزور کیا گیا ہے تو خدا عزت دے گا کیونکہ امام کے جو چاہنے والے ہیں اس وقت کو کمزور ہیں خدا ان کو عزت دے گا امام کے لشکر میں شامل کر کے جو لوگ مستقبر ہیں متقبر ہیں کبریائی بڑائی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں خدا ان کو مو کے بعد زمین پر پٹھے گا اب یا تو آپ یہ سمجھ دیجئے کہ اسی جملے کی تشریح ہو رہی ہے یا آپ یہ سمجھ دیجئے کہ یہ الگ بات ہو رہی ہے بہرحال آپ کی بات پر سمجھ میں آ جائے گی ایک اور بات جو میں اضافہ کرنا چاہوں گا کیا کبھی بھی بلا وجہ کسی کو ظلیل مت کرو توہین مت کرو نیچہ مت دکھاؤ کوئی بھی ہو کسی بھی مذہب کا ہو ہندو ایسے کہ عیسائی ایتھیسٹ ہے بودھسٹ ہے جواری ہے سرکار لیکن آپ اس کو بلا وجہ موشنے میں نیچہ مت کیجئے اب وہ بات ہے کہ نصیحت کیجئے اس طرح سے کہ کوئی آپ کا عزیز چاہنے والا گھر کا بچہ اس جواری کے ساتھ بد کردار کے ساتھ دوست نہ ہو جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن ایک دفعہ ہم برائیاں دیکھ کر موشنے میں اس کو اس طرح سے اس کو ظلیل کرتے ہیں کہ خب توجہ کیجئے کہ پھر اس کے بعد اس کے پاس واپسی کا راستہ نہیں رہتا واپسی کا راستہ رہنا بہت اہم ہے سیدو شہدہ کربلا کے میدان میں آ کر اکیلے رہ گئے ہیں خطبہ دے رہے ہیں میں یہ ہوں میں وہ ہوں میری حیثیت یہ ہے منزلت یہ ہے نہیں جانتے کیا کیا مطلب دیکھو جب تک یہ جو شخص ہستی نفس نفیس شخص شخیص جس کا نام حسین ابن علی ہے بچا وہ ہے نا واپسی کا راستہ ہے ایک دفعہ میری رگے گردن کاٹ دی تم نے پھر واپسی کا راستہ نہیں ہے تو سیدو شہدہ واپسی کا راستہ بتلا رہے ہیں کس کو بنو حاشم کے قاتلوں کو جو بھی قتل کر کے بیٹھے میں ہمہ پر سامنے لہٰذا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو شخص کسی کو کہہ رہا کہ ہم بڑے ارے سرکار ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا ان کی کیا اوقات اور میں نے دیکھا ہے اپنے محلے میں اور ہمارا محلہ نہیں معاشرے میں کہ بکرا اگر کسی کا زیادہ موٹا تازہ بقرہید کی رات کو لے کر آیا ہے تو وہ کہہ اس کو کیا پتا وہ کیا ہے اس کو کیا پتا بکرا کیا آتا ہے یعنی یہ آپ قربانی کر رہے ہیں اس کو کیا پتا عجیب مسئلہ ہے اور ان کو کیا پتا مطلب ہم حج پہ پندرہ دفعہ گئے ہیں اپنی ظاہرت اپنی نماز روزہ عبادت دنیا دین سے کوئی بھی چیز ہو اپنے آپ کو بڑا کرنا استقبار کسی کو چھوٹا دکھانا مستضف تو یہ چیز کیا ہے اگر آپ اس مقام پر آ گئے یا میں آ گیا کہ مستقبر بڑائی کا اظہار کر رہے ہیں زبرزستی اور اگر ہم اس مقام پر آ گئے کسی کو زبرزستی نشلہ دکھا رہے ہیں خاندان میں ٹھنگ گئی تو اس کو نشلہ دکھانا ہے کسی بھی طرح سے اگر میں یہ کر رہا ہوں تو خدا کیا کہہ رہا ہے وعدہ کر رہا ہے مولانا صاحب آپ مستقبر ہیں یزہو مو کبل زلط کے ساتھ خدا تمہیں گرائے گا مولانا ہو چاہے حافظ ہو چاہے محدث ہو اگر تم مستقبر ہو تمہارے وجود میں صفت ہے مو کبل خدا زلیل کرے گا تم مستضف ہو تمہیں زبردستی کوئی کمزور کر رہا ہے صحیح عبادتیں تمہاری ایسا ہی ہیں اور ٹھیک ہے پڑھے لکھے نہیں ہو ٹھیک ہے تم یہ ہو تم وہ ہو مستضف کر رہے ہیں نا لو ہم تمہیں اوپر اٹھائیں گے دیکھئے مستضف کو میں نے دو تین چیزیں ساتھ ملا دیئے تو وہ آپ کے ذہن میں غلطی نہ کر دیں کہ میرا کہنے کا مطلب تھا مستضف اکلا کہ مستضف کا مطلب ہے استو زفا یعنی ضعف کی طرف کھیچا گیا ہے اس کو میں نے جو مثال دی اس میں ایڈ کیا اضافہ کیا اپنی طرف سے کس کو جو آلی کے لفظ کا جو بدکار ہے بدعمل ہے گناہگار ہے لیکن دونوں چیزوں کو میں نے ساتھ ملا دیا اگر مستضف کو دیکھیں پریسائز دی باری بینی کے ساتھ وہ حرام کام کرنے والے کو شامل نہیں ہو رہا میں کس کو بتا رہا تھا خوب توجہ کی جائے گا استقبار کو کہ آپ میں مجھ میں کسی میں بھی تکبر اتنا آ جاتا ہے کہ بس اب وہ کچھ ہے ہی نہیں لہٰذا میرے خال سے بات واضح ہو گئی اچھی طرح سے اچھا اب دیکھئے تشریح یوہلے کو ملوکن کتنے ہی بادشاہ خدا نے حلاق کر دی ہے شدداد نمرود فیرون مغل بادشاہ تغلق لودھی کتنے بادشاہ تھے ختم کر دی ہے خدا ویسے تغلق وہ آخری اچھا اس کے بعد بادشاہوں کو اس کے جگہ پر بٹھاتا ہے دوسرے بادشاہوں کو لے آتا ہے خدا لہٰذا آپ دیکھئے کہ دنیا کے مثال دیکھئے ہندوستان کی تاریخ کم از کم پاکستان کی تاریخ ہمارے سامنے اور بہت سارے ملکوں کی تاریخ ایک ملک میں حالات خراب ہوئے بھاگ کر دوسرے ملکوں میں گئے تو وہ جو تھے بھاگ کے گئے اس ملک کے شہری ہمیں چائے پیئے سارک پر کھڑے ہوگے بن کواب کھا رہے ہیں برگر کھا رہے ہیں اور یہ سب اس ملک کے حالات بدلے وہ دوبارہ گئے وہی جس کو آپ دیکھتے تھے یہ کون صاحب ہیں جو چھانٹ کے آلو خرید رہے ہیں بہاوتا ہو کرنے ٹپانٹر پر وزیرعظم بن گیا وہاں پہ یہ خصے کہانیاں نہیں سنا رہا یہ ہم نے دیکھا ہے تو چلے گئے وہاں پہ وزیرعظم وہ بادشاہ بن گیا ختم بعد اور وہ ان کے بعد میں طاقت ہے ارے کل ہم نے دیکھا تھا یہ تو ہمیں ساتھ آلو خرید رہتے ہیں اور یہ تو یہ خداوند تبارک و تعالی کہاں سے کہاں لے کر جاتا ہے آپ پڑھئے جا کر ہندوستان میں اتنے وزیرعظم بنے صدور بنے پاکستان میں جو وزراء صدر بنے وہ کہاں تھے کیا تھا وہ تمام کی تمام چیز لہٰذا اور ان کو جانشین بناتا ہے بادشاہوں کا کسی اور کو الحمدللہ قاسم الجبارین حمد خدا کی جو جبار جبر کرنے والوں کو قاسم کا مطلب کیا ہے کہ پڑھچوڑا دیتا ہے ان کے قسمہ توڑ کے رکھ دیتا ہے جباروں کو توڑ دیتا ہے کیا مطلب توڑ دیتا ہے یعنی بیچ سے آئے گا ڈنڈا کوئی کمر میں پڑھے گا امیر محمد نے کہا جملہ نحجب علاغہ میں فرما تھا قسمہ ظاہری میری کمر توڑ دی تمہارا کی کمر کبھی نہیں ٹوٹی ہے کیا مطلب اس کا مطلب یہ کہ جو میں اپنے پلان اور منصوبے تھے جو میں تم کو سکھانا چاہتا تھا وہ ان دو قسم کے لوگوں نے مجھے بڑی مشکل دیئے اور میں ناکام ہو گیا اپنے کاموں میں جو تم کو سکھانا چاہتا تھا یہ امیر محمد نے پشتانی رہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ میں تم کو کیوں اس مرحلے تک نہیں لے کر آ سکا تو دو طرح کے لوگ تھے جاہل متنسک وعالم متحددک وہ جاہل بڑا مقدس عبادت گزار ہیں سمجھ دیسے آپ یہ بھی ایک عجیب جمعہ ہے خیر وہ جو جبانوں کی کمر توڑ کے رکھ دی تو پڑکچوڑا دی اس کے ٹکڑوں میں بکھیڑ دیا کس طرح سے میں نے سمجھا دیا مبیر الظالمین ظالمین کو حلاق کرنے والا عبارہ یمیر عبارہ تن ہے عبارہ یعنی حمزہ سے عبارہ یعنی حلاق کر دیتا ہے ای احلقہ ہو ظالمین کو حلاق کر دیتا ہے مدرک الحاربین جو بھاگ کے جاتے ہیں ان کو پکڑ کے لانے والا ہے میں نے کل مثال دی فیرون خود اپنی مرضی سے آیا دریا کے اندر اترا اور جو خدا سے بھاگ کے جا رہے ہیں دیکھیں خدا کے بارے میں حاربین کے دو معنی آئے ہیں دعاوں میں حدیثوں میں ایک حارب وہ جو خدا سے خوف کی وجہ سے میں نے اتنے گناہ کیے بھاگ رہا ہوں تو اس کے بارے میں ہے کہ ہماری طرف بھاگ کر آؤ تم اچھے آدمی ہو ہم سے ڈر کے بھاگ رہے ہو خوف ہے خدا سے ڈر کے بھاگ رہے ہو اچھے آدمی ہو سزا سے بھاگنا چاہتے ہو اچھے آدمی ہو ایک تو یہ لفظ آیا دوسرا وہ آیا ہے کہ گناہ کر کے بھاگ گئے تم سمجھ رہے ہو ہم بھاگ گئے ایسی جگہ پر گارڈ بٹھا لی اور ہم نے بڑا محل پتہ ہو گندو فیبرو جن مشیدہ بڑے بڑے محلوں میں بیٹھے ہو تمہیں تو موت آئے گی مدرک الحاربین بھاگنے والوں کو ہم پکڑ کے لاتے ہیں اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں تاریخ کے اندر لیکن اس بات کو آپ سمجھ لیتی یہیں پہ بغیر مثالوں کے نکال اس ظالمین اور ظالمین کے گرد گھیرے کو تنگ کرنے والا خدا ہے بنو عباس کی حکومت آئی تین ادوانیں بنو عباس کے ہیں ابتدا آغاز ہوا جب آہستہ آہستہ جمع رہتے ہیں پھر اس کے ازدہار تلالو یعنی جب جم چکا حارون مامون یہ دربار میں ان کے آپ کو کونسی زبان چاہیے ترجمان یعنی سنسکرٹ میں لکھیوی کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں آپ کیا مطلب ہے ازدہار بلندی کتاب پھر ڈاؤن فال رومن امپائر کا ڈاؤن فال نہیں ہوا فال آف رومن امپائر پہ کتابیں لکھی گئی ہیں فال آف اباسیس پہ کیوں نہیں کتاب لکھی گئی ہے فال آف امائی آٹس پہ لکھی گئی ہے لیکن اس طرح سے مسلمانوں کے ذہن میں نہیں ہے اباسی کس طرح بن امیہ کو کس نے قتل کیا اباسیوں نے کون اباسی تھے کہ جن کے پاس سر ٹھیک سے پہننے کو کپڑے نہیں تھے وہ اٹھے کیسے قدی وہ ایک بہرحال آل محمد کے نام پہ لوگوں کو بے خوب بنایا ہے تو یہ آئے اور کس طرح سے قتل کیا ہے اور کس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کی ہیں ان کے کہ بن امیہ کی کچھ جو شاہی خاندان کی خواتین تھی وہ جب بھیک مانگنے آئے ہیں تو ان کی عربی سے سمجھے تاریخ میں واقعہ ہے کہ دیکھیں اخمائی میں جو پڑا لکھا انسان ہوتا ہے جب اردو بولے انگریزی بولے تو الگ سے لکھتا ہے تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے پھر اس نے کہا کہ میں بن امیہ کیسے تعلق رہنے والی شہزادیوں روائل فیملی کی جو بھیک مانگنے آئے ہیں بن امباس کی طرف سمجھے کیسے پکڑا کیسے پکڑا سے مطلب گرفتار نہیں کیا یعنی سمجھے کیسے کہ جو عربی بول رہی ہے زبردہ سربی بول رہی ہے اور پھر انہوں نے بڑے تکبر سے کہا کہ یہ مت کرو کام کل تک ہم بھی یہاں بیٹھتے تھے جو محل ہے امیر رومنی کے گھر کے پیچھے دارون امارا جب وہاں پر ایک شخص آج ہسا کیوں ہس رہو کہا کہ میں نے اس محل میں عبداللہ ابن زیاد کو دیکھا کہ جس کے پیروں میں سر رکھا ہوا تھا فرزند رسول یا جو واقعہ آپ کے سامنے یہ غلط میں نے کہا ابن زیاد کہا نہیں یہ یزید کا واقعہ اور پھر میں نے اسی محل میں ابن زیاد کے کٹے وے سر کو دیکھا پھر اس کے بعد میں نے اس محل میں کس کے پاس جناب مختار پھر اسی محل میں مختار کے سر کو دیکھا پھر اسی محل میں میں نے جس نے مختار کو قتل کیا تھا اس کے سر کو دیکھا اب تم بیٹھے ہو اسی تخت میں جو بادشاہ تھا اس نے اپنے ہاتھ سے اس محل کو گرایا ہے کہ یہ محل منوس ہے محل منوس نہیں ہے آپ کا کردار منوس ہے سر کا آپ قتل کیا رہے ہیں جوسرے کو تو پروردگار عالم ظالمین کے گھیرے کو تنگ کرتا ہے جب بنو عباس آ رہے تھا ہم کیا کر سکتے ہیں بنو عباس نے کیا کام کیا بنو عباس نے کام کیا کہ عربوں کو نکالو ٹرکس کو ٹرکوں کو لے کے آؤ یہ دور غیر قوم ہے یہ ڈرتی رہی گی زیادہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری قوم مالے ورہے ڈر کے بات کرتے ہیں جب بھی جاتے ہیں کہیں دوسرے ملک والے ان کو لے کے آؤ لے کر آئے ہیں انہی ترکوں نے قتل کیا بعض بادشاہوں کو اور وہ داخل ہوئے ان کے دربار میں بنو عباس ایک اور کیا کام کر رہے تھے سرکار چار شادیاں پانچ شادیاں دس شادیاں پیسہ ہے ہمارے پاس اور مختلف جگہوں سے کنیزوں کو خرید کے لائیے کون ہے جو بات کر سکے ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے کون روک سکتا ہے یہی کسرت نے کنیزوں کی ان کے محل کی دیواروں میں دراریں ڈلوائیں آپ کے پچاس شہزادیں ہیں ہر شہزادہ چاہ رہا ہے ہر ماہ چاہ رہی ہے کہ میرا بیٹا بنے بادشاہ جب وہ چاہ رہی ہے اچھا اگر کوئی نہیں چاہ رہی ہے بہت لوگ کاس سے آئی ہے تو وہ چاہ رہی ہے کہ ہمیں وزیر تو بن جائے اچھا جو بوس سے نیچے وزیر نہ بن جائے ایڈوائزر بن جائے ایڈوائزر نہ بن جائے خزانچی بن جائے کیشئر بن جائے اب جب یہ ہر ماہ چاہ رہی ہے کہ میرا بیٹا آگے بڑھے تو سازشیں شروع ہو گئیں یعنی آپ جس چیز کو اپنے پیسے کی بڑھائی جتلا رہے تھے صاحب فرض کیجئے کہ آج کی جو رشن ریاستیں وہاں سے لے کر اور یوروپ کی سرحدوں تک یوروپ بھی ہے وہ لیٹوانیا لیٹویا یوکرین اسٹونیا لیٹویا ان سب کی کنیزیں ہوتی ہیں ان کے دربار میں یہ آج ملک ہیں لیکن اس وقت کوئی اور نام تھا ان کا تو آپ مطلب آپ دیکھ رہے ہیں توجہ کر رہے ہیں چین کی کنیزیں ان کے دربار میں اور آپ کہتے ہیں دیکھو ہمارے وہاں کے نوکر آپ کے دربار میں آپ کو کونسی زبان بول دی ہیں یہ کنیزیں یہ نوکر غلام ہمارے پیسہ ہے ہمارے پاس یہی چیز آپ کے ڈاؤن فال کا سبب بنی نکال الظالمین جب آپ اپنے دربار میں کنیزوں اور غلاموں کو لا رہے تھے تو آپ پیسے کے بلگوطے بہتا کر رہے تھے خدا آپ کی گھرے کو تن کر رہا تھا نکال الظالمین خدا گھروں کو تن کر رہا تھا جو چیخے نہ مدد کے لیے خدا اس کی پکار کو سنتا ہے موزِ حاجاتِ طالبین جو طلب کرتا ہے کسی چیز کو وہ خدا سے طلب کر رہا ہوتا ہے حاجتیں جو طلب کرنے والے طالب ہیں طالبین ہیں جو طلب کر رہے ہیں وہ حاجتیں کس سے مانگ رہے ہیں خدا سے اگرچہ کسی سے بھی مانگے ہیں لیکن اس سے آپ درحقیت خدا سے مانگ رہے ہیں آپ گئے کمیشنر کے پاس ڈپٹی کمیشنر کے پاس آپ نے کہا یہ کام کری کس نے اس کے دل میں نرمی ڈالی کہ ان کا کام کر دو ایک صاحب ہے ہمارے جاننے والے دوست ہیں کہتے ہیں میں کسی بھی وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں کسی بھی جگہ جاتا ہوں کئی جگہ گیا ہوں اکثر ہوتا ہے ان کے ساتھ آرام ساکر بات کرتا ہوں کام ہو جاتا ہے خدا کی دین ہے ان کے اوپر یہ خدا کا ایک لطف ہے فرپتی خرپتی کوئی ہو ہوں کیا نہیں کسی فلمی ستارے سے ان کی شکل ملتی ہو نہیں جاتے ہیں ان کا کام کر دیتے ہیں یہ کون ڈال دے بارہ حال یہ ایک الگ بات تھی میں نے بتائی تو جو طالب مطالبہ جو کر رہا ہے اپنی حاجت کا وہ درقیقت خدا سے کر رہا ہے میں نے تو کمیشنر صاحب سے کہہ کر اپنا یہ کام کروایا کمیشنر کے دل میں کس نے ڈالا اچھا کبھی تو بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کاغذ کے کوئی ٹکڑے دیتے ہیں تو وہ بھی کام ہو جاتا ہے لیکن کہ یہ بھی ہے لیکن بہرہ حال جو صحیح معنی میں طلب کر رہا ہے وہ خدا سے ہی طلب کر رہا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ایسے کامل اور ناقابل شکست ہستی سے وہ طلب کرے جس کو کوئی شکست نہ دے پائے تو وہ خدا ہے ایک تو بات یہ ہو گئی کہ جو آپ جس سے بھی طلب کر رہے ہیں درقیقت آپ خدا سے طلب کر رہے ہیں دوسرا اگر اس کا معنی دیکھیں عقائد کے لحاظ سے تو اے شخص جو تم کمیشنر صاحب سے طلب کر رہے ہو خدا سے طلب کرو خدا یا دے گا یا نہیں دے گا کمیشنر صاحب بھی یا دیں گے یا نہیں دیں گے خدا اگر نہیں دے گا تو اوپر جو بات گزری تم سے کسی بیماری کو دور کرے گا خدا اگر نہیں دے گا تمہاری حاجت کو تو تمہاری نسل میں ایک برکت عطا کرے گا خدا اگر نہیں دے گا تمہاری اس حاجت کو تو قیامت میں بچا کر رکھے گا خدا اگر نہیں دے گا تو کسی بلا کو دور کرے گا خدا اگر نہیں دے گا تو مناسب وقت کے لیے اٹھا کر رکھے گا کمیشن صاحب ڈپٹی کمیشن صاحب اگر نہیں دیں گے تو بس انہیں نہیں دیا لہٰذا ایک تو یہ بات عقیدہ کی بات ہو رہی ہے کہ خدا سے مانگو ہر چیز جو مانگنی ہے اور دوسری یہ بات ہو رہی ہے کسی سے بھی مانگ رہے ہو در حقیقت تم خدا سے مانگ رہے ہو خدا اس کے دل میں یہ نرمی ڈال رہا ہے اور انڈو پاک کے لوگوں کے لیے میں یہ بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ صاحب کام ہوگا کیسے ہوگا کہ ایک لاکھ روپہ میں ہوگا کہ پھر تو کوئی مشکل نہیں ہم تو کروڑ باتیں کہا سرکار آپ ایک لاکھ دیں گے کس کو یہ آپ بتائیے آپ کو آفیس میں ڈھونڈنا پڑے گا جس کو صحیح مناسب آدمی آپ ایک لاکھ دیں کوئی ہمیں اسمگلنگ کے ذریعے نکال سکتا ہے پاکستان سے ایران آئیں گے ایران سے ٹرکی وہاں سے ٹرکی وہاں سے گریس اور ہنگری ہوتے ہوئے ہر آدمی پڑھ رہا ہے اور اب تو یہ ہر ایک کو پتا ہے بات اخباروں میں آ رہی ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا یہ کام کر رہے ہیں بہت پرانی بات ہے یہ اور ہم لوگ جو ٹریفلنگ کرتے ہیں مسلسل لوگ ملتے ہیں تو وہ بتاتے رہتے ہیں آپ کیسے جائیں گے نہیں مولانا وہ محلے میں پانچ لڑکے چلے گئے ہیں اسی طریقے سے تو بیس کشتیاں الٹی بھی ہیں موراکو سے اٹلی اور فرانس جاتے ہوئے تو یہ بات کہ جو حاجت مانگنی خدا اگر پوری کرنے بھی آ جائے تو صحیح سے پورا کرتا ہے اگر نہیں پورا کرتا تو پھر اس کے بدلے میں کوئی چیز دیتا ہے لہٰذا چیز کو اس کے صحیح طریقے کے مطابق کیجئے اور خدا سے مانگتے رہیے خدا سے وسیلہ قرار دیجئے اہل حبیت کو اور اصل میں خدا ہے جو تمام چیزوں کو رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے اور آپ کو ایک مقام تک لے کر جاتا ہے موزہ حاجت طالبین مؤتمہ دل مؤمنین مؤمنین کو اعتماد خدا پر ہی ہے وہ صبح کو ٹائم لیا ہوا ہے کمیشن صاحب کے پاس جائیں گے لیکن ان کا اعتماد خدا پر ہے کمیشن صاحب نے بلایا ہے لیکن آپ دو رکعت نماز پڑھ کے چناب امور بنجی کو ہدیع کر کے تذبیع سلوات کیے سب پڑھ کے زیارت وارث پڑھ کے امام حسین کو ان کے ساتھیوں کو امال عباس شہزاد علی اکبر کو ہدیع کر کے جا رہے ہیں بلایا ہے تو کمیشن صاحب نے لیکن دیکھیں ہوتا کیا ہے اس نے توصل کر کے جا رہے ہیں کہ اس میں اثر ڈال دیں زیارت وارث میں جن کا نام آیا ہے وہ آستی ہیں اچھا اب حمد اس خدا کی کہ جس کی خشیت اور خوف کی ترعد السماو و سکان ہوا آسمان اور اس میں رہنے والے ایک رعد یعنی گرشتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے یعنی جو خوف خدا کی وجہ سے آسمان میں گرش چمک کی آواز آتی ہے بادلوں میں جو گرش ہیں بادل یہ خشیت خدا کی بنیاد پر ہے اب یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو ہم سماجیات امرانیات سوشل سائنسز سائیکلولوجک ذریعہ نہیں سمجھا سکتے دومین نہیں ہے اس کا وہاں پر ان چیزوں کی بات نہیں کی جاتی وَإِنَّا مِنَّا الْحِجَارَتِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَار پتھر کوئی قرآن کہہ رہا ہے پتھر کوئی قرآن کہہ رہا ہے پتھر کوئی جیسے ہیں کہ جو خشیت و خوف خدا کی وجہ سے چٹک جاتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے بیان کریں مجھے نہیں پتا میری سماج میں نہیں آرہا کہ میں کس طرح سے اس کو اس طرح سے بناوں کہ سمجھا سکوں لیکن ایک چیز یہ اشارہ کر رہا ہے کہ کبھی کبھی خدا کا اذن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اذن اتنا خوفناک ہے ڈراؤنا ہے گھمبیر ہے کہ پہاڑ میں درار پڑ جاتی ہے اب یہ کیوں عمر کو نازل کرتا ہے خدا کس وجہ سے نازل کرتا ہے خدا خوف کی دہشت کی ایک لہر بٹھانا چاہ رہا ہے دنیا بانوں پر تم بہت آسانی سے گھوم پھر رہے ہونا دو جھٹکی آئے زلزلے کے جتنے بھی لوگ تھے سب کے سروں پر ٹوپی آگئے ہاتھ میں تسبیح آگئی تم کہہ رہے تھے خدا کا خوف خدا کا خوف نہیں مان رہے تھے اچھا ایک مہینے بعد پھر وہ دوبارہ مسئلہ ہو جائے گا تو کوئی صاحب کسی کی تقریر سننا تھا پیتالیس سیکنڈ میں خدا نے ہزاروں خواتین کو بیوہ کیا کئی بچوں کو یتیم کیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ پیتالیس مہینے کس کی بات کر رہے ہیں تو پھر پتہ لگا کہ وہ انہوں نے کہا کہ جو ترکی میں زلزلہ آیا ہے اس کی بات کر رہے ہیں سہلاب اسی طرح سے پاکستان کا سہلاب آیا ہے جو شروع میں سہلاب کی دو تین دن لگے چار دن کے وہ سن تک پہنچا ایرابین سی تک تو اس میں جو پہلے لوگ دوست احباب ہیں ہمارے جو ویڈیوز بھیج رہتے ہیں کلپس کہ پتھروں کا دریہ بہرہ ہے خوب توجہ کیجئے گا پتھروں کا شمال میں بالکل صوبہ سرد میں پتھروں کا دریہ پانی آپ کو نظر نہیں آ رہا پتھروں کا دریہ پتھروں کی آواز آ رہی ہے پتھر چھوٹے چھوٹے کنکر نہیں ایک پتھر اتنا پڑا کہ جو اگر پورے مومنٹم کی ساتھ گھر پہ آگے لگے تو گھر کو باہ کے لے جائے توڑ کے تو لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اچھا یہ کہاں ہے اینڈ وی افی میں کہیں اوپر پتہ لگا سرکار وہ دو تین ڈھائی دن میں دو دن میں اٹھائیس گھنٹوں میں سن تک پہنچ گیا اور سن میں آپ کو اتنا سا ایک بورڈ نظر آ رہا ہے کہ جو بارہ فٹوچا تھا کہ فلان شہر اس طرف فلان شہر اس طرف یہ کہاں کی بات ہے کئی سو ہیکٹر اسکوائر ہیکٹر کی بات کر رہا ہوں جہاں پانی اتنا آیا ہے میں کسی نیرو ویلی کی بات نہیں کر رہا تو خدا ون تبارک و تعالی نے خوف یعنی جہاں پر دیکھ کے خوف آ رہا ہے پانی اسٹل ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ جہاں سے میں گزرتا تھا کئی سو اسکوائر کلومیٹر پہ وہ پہاڑی کان گئی پانی کے اندر ہے خوف میں خشیتی ترادو سماو سکانو تو آسمان پہ جو گرہ چمک ہو رہی ہے یہ خشیت اس کا جو نشات پا رہی ہے تو اس کا آریجن ہے وہ خشیت خدا کی ویسے یعنی اب دیکھیں یہ میں نے بتا رہا عمرانیہ سوشل سائنسی سماجیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایسٹرانومک چھولوجی سے خدا بتا رہا ہے کہ ہم اپنے ایک نام ہے ہمارا جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو اندھیرہ جا جاتا ہے رات آ جاتی ہے نہیں مولانا رات تو صورت ڈوبتا ہے چاند نکلتا ہے یہ ہوتا ہے یہ پروسس آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹرانومی کے اندوان سے فرض کیجئے جیوگرافی میں فرض کیجئے آپ جیولوجی کے بعض سیکشنز میں جا کر دیکھ رہے ہیں فرض کیجئے آپ کوسما فیزکس میں آ کر دیکھ رہے ہیں مختلف سائنسیز آ کر کھٹی ہو کر بات کرتی ہیں ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم قرآن کی کونسپ کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی ہستی ہستی ہے جس کو آپ جو ایسٹران نہیں مانتے ٹھیک ہے آپ نہیں مانیے لیکن ہمارا کونسپ یہ ہے کہ عالم غیب سے چلتا ہے خدا اپنے ایک نام کو استعمال کرتا ہے رات کا تاریخ ہے رات کی تاریخ ہے ایک نام کو استعمال کرتا ہے دن کی روشنی ایک نام کو استعمال کرتا ہے گرت چمک کے ساتھ بارش ہوتی ہے تو وہ کوئی صاحب کہنا لگے کہ بجلی گرشتی ہے تو یا علی مدد مت کہی ہے مولانا بجلی آ جائے گی جلا دے گی کیوں آئے گی بجلی کیونکہ مولانا علی کے نام کا احترام کر دی ہے تو میں نے کہا سرکار وہ جو احترام کرے گی تو ہمیں جلائے گی کیوں تو یا علی مدد تو کہنا بچاتا ہے مشکلات میں تو بجلی آئے گی بھی تو اگر جلا کے چلی ہے نعوذ باللہ کہنا بھی مزاق بھی خطرنا کے تو مولانا علی کے نام کے ساتھ جلا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر احترام کرے گی تو بچ کے نکل جائے گی تو یہ ایک کونسپٹ ہے یا علی کہی تو بجلی نیچ آئے گی جلا دے گی آپ کو احترام کرتی ہے خیر تو ترعد السماو کیوں جلائے گی وہ مولانا کے نام کے ساتھ اور اگر جلا بھی دے تو بہت بہتر اس نام کے ساتھ مر جائیں تو بہت اچھی بات ہے تو ترعد السماو سکانو ہا آسمانوں میں رہنے والے اور اس کے آسمان اور اس میں رہنے والے جو گرشتے ہیں ترعد یعنی جو گرشتے ہیں وہ اس کی خشیت کی وجہ سے گرشتے ہیں وَتَرْجُفُ الْأَرْضَ وَعُمَّارُهَ زمین اور اس کے تعمیر کرنے والے جو لرستے ہیں وہ اسی خشیت کی وجہ سے لرستے ہیں اب آپ زلزل کو لیجئے سونامی کو لیجئے ٹائکون ٹرنیڈوز کو لیجئے مجھے نہیں پتا بس یہاں تعموج البحارو وَمَنْ يَسْبَحُ فِي غَمَرَاتِهَا اور تمام سمندر جو اس میں موجے اٹھتی ہیں بڑی بڑی تلاتوں آتا ہے توفان آتا ہے اور جو اس کے انتہائی گہرے مرحلے پر رہ رہے ہیں یعنی ماریانا ٹرینج جو ساؤڈ چائنہ سی میں ہے جس میں ماؤنٹ ایویر ڈوب جائے گا اس میں موج آ رہی اس کی جو آخر میں جو جہاں تک آپ دیکھ نہیں سکتے ایسے کیریچرز ہیں جن کی تصویر آتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ یہ کسی پرنٹر نے بنایا ہے امیجینری چیز کے ذریعے یا نہیں جو تیر رہا ہے اس کے گہرہ ہے گہرے ترین پرحلوں میں وہ سب کے سب اور جو وہاں پہ جو تلاتوں آتا ہے اور جو گہر ہیں وہ گہرے سمندروں میں رہ رہے ہیں وہ سب کے سب خوف خدا کی خشیت کی وجہ سے سمندروں میں تلاتوں آتا ہے اور جو جو گہرے پانیوں میں وہاں رہ رہے ہیں جو تیر رہے ہیں وہ خدا کے اس نام کی وجہ سے اس خشیت کی وجہ سے ہیں کہ جو ان کے اوپر تمام حالات تاری ہو رہے ہیں آریز ہو رہے ہیں یہ تو میرے خیال سے بقیہ سب تو جملے بہت بڑے آسان ہیں لیکن ایک دو جملے اور بڑے بیندے کا نا بھاری ہیں وہ آئیں گے تو یہ اسی میں سے الحمدللہ اللہ بھی حدانہ لہذا ہم دوست خدا کی آپ نے بڑا سب باتیں کہیں ہم دوست خدا کی جس نے ہماری ہدایت کی ان تمام چیزوں کی طرف اور ہم تو ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں ہم ہدایت نہیں پاسکتے نہیں ہم تو ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں لام جہد کے ساتھ آئے وما کنہ کانہ یکونہ جب آئے کنہ یکونہ اور سیغہ جو آئے فیل جو آئے ورم لام کے ساتھ آئے لے لے نہ تا دی یہ ہے لام جہد یعنی یہ کام تو کبھی ہونا ہی نہیں تھا لولان حدان اللہ اگر خدا ہماری ہدایت نہیں کرتا ہم تو یہ کرنے والے تھے نہیں اور الحمدللہ اللہ یخلق ولم یخلق تھوڑا سا انتظار کر دیجئے آپ حضرات میں وزیل ختم کر دوں الحمدللہ کیونکہ بہت آسان جملے ہیں آسان جملے ہیں ترجمہ کے لحاظ سے حمدل صدقی جو خلق کیے جا رہا ہے لیکن وہ خلق نہیں ہوا یرزق ودا یرزق وہ رس دیے جا رہا ہے لیکن وہ رس نہیں لیتا کسی سے یطم ودا یطم جو طعام کھانا دیے جا رہا ہے لیکن وہ کھانا نہیں لے رہا کسی سے یمیت اللہ جو مسلسل زندوں کو مار رہا ہے اور مرے وہوں کو زندہ کر رہا ہے اب یہ مسئلہ ایک کہ مرے ہووں کو کیسے زندہ کر رہا ہے یہ ایک بائیلوجی اور بوٹنی پڑھنے والوں کیلئے لمحہ فکریہ ہے یوحی الموتہ اب یہاں پر رکنا نہیں چاہیے مجھے لیکن اس کو سمجھ لیجئے ہم انشاءاللہ کل اس کی وضاعت کریں گے یوحی الموتہ جو مردوں کو زندہ کر رہا ہے اچھا آپ خوب توجہ کیجئے آپ دیکھئے کہ یہ امام کے جملے لگ رہے ہیں جو خلق کر رہا ہے خلق نہیں کیا کسی نے جو کھانا دے رہا ہے کھانا کھانی رہا جسے کھانا کھلایا نہیں جا رہا دقیق پریسائز ترجمہ ہوگا جسے کھانا نہیں کھلایا جا رہا جو مار رہا ہے لیکن جسے مارا نہیں جا رہا کیونکہ یہ جملہ غلط تھا کوئی بھی نہیں مار سکتا اس کو ویوحی الموتہ جو مردوں کو زندہ کر رہا ہے لیکن جسے زندہ نہیں کیا جا رہا مارنا اور زندہ کرنا وہ صفت ہے کہ اب یہاں پر آ کر امام کے الفاظ اس نقل کے مطابق تبدیل ہو گئے وحی اللہ یموت وہ ہمیشہ سے زندہ تھا ہے رہے گا لا یموت کبھی اسے موت نہیں آئے گی اب آپ کہیں مولانا فرق کیا ہے یعنی فرق یہ ہے کہ یہاں پر شاید ہم کو بتانا چاہتے ہیں خدا کی ازلیت کے بارے میں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں جب کھانا کھا رہا ہوں تو خدا کو بھی کھانا دیا جا رہا ہے یہ شاید جاہلی کے تفکر کا کوئی ازالہ ہے لیکن جب امام آ کر اپنے گھر کی بات کر رہا ہے اپنے گھرانے کے انداز سے قرآن کے مطابق اہل بیل کی تعلیمات کے مطابق تو وہ ان کا ازالہ کر دیا ان کی زبان میں فرض کیجئے لیکن اب جو بتا رہے ہیں امام خدا کو اپنی سطح کے مطابق ہی اللہ یموت یعنی کہ اسے زندہ وہ کر رہا ہے لیکن اسے زندہ نہیں کیا جا رہا تو وہ پہلے بتا دیا زندوں کی جتنی خصوصیت ہے وہ منع کر دی زندہ کھانا کھاتا ہے خدا زندہ کھانا نہیں کھا رہا زندہ رسخ وصول کرتا ہے خدا رسخ وصول نہیں کر رہا زندہ مخلوق ہے خدا کو مخلوق نہیں ہے یہ تمام ازالہ کر دیا اس کو نگیٹ کر دیا کاؤنٹر کر دیا اب آ کر بتا رہے ہیں زندگی اور موت کی بات کی وہ حی اللہ یموت وہ ایسا زندہ ہے ہمیشہ ستا ہے رہے گا اور کبھی نہیں مرے گا بیدہ الخیر خیر اسی کے ہاتھ میں ہے اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ جو ہماری ہیں کلام میں علم کلام میں اور روایت کے حساب سے ہم کو بتائی گئی ہے کہ خدا کے بارے میں بعض صفات ایسی ہیں کہ وہ صفاتیں سلویہ کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے عالم لایساب جاہل لایجھل خدا کے بارے میں کہو وہ جاہل نہیں ہیں تو یہ ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے اس نے میں نے اشارہ کر دیا جن کو چاہیے دلچسپی رکھنے والے وہاں جا کر پڑھیں بڑی دلچسپ بحث ہے اور وہ دلچسپ بحث شروع میں نہیں سمجھ نہ سکتی پورا اس کا ایک پروسس طے کرنا پڑے بھارت ہر قسم کی خیر اسی کے ہاتھ میں جو بھی چیز خیر ہے وہ اس کے ہاتھ میں اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتائے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے اب اس کے بعد جب یہاں پر بات کر دیا آپ نے خوب اچھی طرح سے خدا کے سامنے بتا دیا خدا ہے میں بڑا تیرا ٹیڑا بندہ ہوں بڑا نافرمان بڑا ناقوم نامقول اور بڑا بد کردار بہت شیطان شریر اور خدا کی تعریف ہو گئی ہوتے ہوتے آپ دیکھئے گا خدا کی توہید کے حساب سے کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی ہے اب جب بات آئی تو کیا کیا جائے رمضان کا مہینہ ہے اللہم صلی علیہ محمد عبد درود بھیج اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ توہید کے پر بات کر رہے ہیں تو محمد اور آل محمد سے آپ درود نہیں جا سکتے اپنی برائی بیان کی جو خدا کی اچھائی تو سب کا سب آ کر ختم کہاں پر ہوگا اب جب خدا کی ذات کے بارے میں آپ نے ختم کر دی تمام تعریفیں تو اب آپ خدا کے افعال کے بارے میں آئیے خدا نے کہا ایک فعل کیا ہے خدا کا ایک فعل ہے محمد مصطفیٰ کی خلقت خدا کا ایک فعل ہے علی مرتضی کی خلقت خدا کا ایک عمل ایک فعل ایک 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 ڈیڈ ہے سیدہ کی خلقت حسن حسین کی خلقت اور یہ خدا کا جو فعل ہے اس سے بڑھ کر خوبصورت کوئی فعل نہیں ہے لہذا آپ خدا کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں خوبصورتیاں تو اب سب سے بڑا جو خدا کا خوبصورت عمل ہے وہ کیا ہے محمد مصطفیٰ کی خلقت جنت کی خلقت سے زیادہ جنت بڑی خوبصورت ہے جنت کی خلقت سے زیادہ جو خوبصورت خلقت ہے وہ خدا کی سرکار ختمی مرتبت رسالت مام حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا اب خدا کے اوپر اب بات کو ختم کیجئے اب آئیے اللہم صلی اللہ علیہ محمد رسول خدا کا نام دیا جارہا صلوات اللہ و سلام علیہ و علیہ و علیہ و علیہ اور اس کے بعد کیا کہا جارہا ہے پہلی خصوص عبد کا محمد مصطفیٰ پروردگا تیرہ عبد ہے اب اس کے بارے میں کیا بات کی جائے یہ تو و رسول اک دوسرا مرحلہ ہے رسالت امین اک و صفی اک امانت دار ہے تیرا محمد مصطفیٰ کیا مطلب تو جو بھی چیز چاہتا ہے عالم خلق میں باٹنا وہ محمد مصطفیٰ کے پاس نازل ہوتی ہے محمد مصطفیٰ حضرت حجت کے پاس جو چیز آتی ہے اس وقت رسالت میں آپ کے ذریعے آتی ہے حصول کافی کی روایت آپ کو یاد ہوگی کہ ہمارے پاس جو آتا ہے سب سے پہلے حضرت ختمی مرتبت ہمارے نانا تک پہنچتا ہے لہٰذا یہ عقیدہ اس وقت بھی رسول خدا دریافت کر رہے ہیں خدا سوا دے رہے ہیں اپنے بیٹے کو اور وہ عقیدہ محمد نعوذ باللہ مر گئے اب آپ کا مردہ ہمارا مردہ رسول خدا سب برابہ رہے ہیں کیا ماننے جارے ہو قبر پر ایک طرز تفکر یہ کہ اس وقت بھی رسول خدا امانت دار الہی ہیں اس وقت بھی رسول خدا صفی چنیدہ ہیں خدا نے چنائے رسول خدا کو اس وقت بھی رسول خدا خدا کی حبیب ہیں اس وقت بھی رسول خدا کی بہترین مخلوق ہیں قبر کے سامنے جا رہے ہیں تب بھی یہی عقیدہ ہے زندہ ہوتے تب بھی یہی عقیدہ ہے چلے گئے دنیا سے تب بھی یہی عقیدہ ہے اور ایک عقیدہ یہ کہ رسول مر گئے صاحب ختم بعد اب چھوڑ دیئے آپ کیا آپ یہ سب باتیں کرنا نعوذ باللہ تو دونوں عقیدوں میں فرق دیکھی آپ اگلی جمعہ کیا صفی صفی کہتے ہیں جس کو چنا کہاں سے چنا آپ دعا ندبہ میں پڑھئے سیدہ من استفیتہو رسول خدا ہمارے اور آپ کے مقاملے میں چنے نہیں گئے ہیں کہ مجھ سے مولانا سے بہتر تھے رسول خدا اس عالم سے اس آیت اللہ سے اس مرجے سے پچیس تیس عرب کھرب کروڑ 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 اللہ ماہ ہلیو خواجہ توسی شیخ توسیو جمع کر لیجئے رسول خدا کے پہوں کی گھرد کے برابر نہیں ہو سکتے ایک سانس کے برابر نہیں ہو سکتے لہٰذا کن کے درمیان سے چنا گیا ہے رسول خدا کو ہمیں دعا ندبہ نے بتایا سیدہ مانے اعتمدتہو جن جن پر خدا نے اعتماد کیا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے درمیان رسول خدا ممتاز حیثیت رکھتے ہیں آپ میری اور تیری بات نہیں ہو رہی سرکار ہماری اور آپ کی بات نہیں ہو رہی خون توجہ کی جگہ وحبیبک اور تیری جو محبت کا مرکز ہے وہ رسول خدا ہے وخیارتک جو نے اختیار کیا بہترین ردبہ دے کر رسول خدا ہے من خلقک من خلقک جبرائیل میکائل اسرائیل اسرافیر جنت کی رنگینیاں رسول خدا کے مقاملے میں کچھ نہیں ہے محبت کا مرکز رسول خدا ہے خلق میں رسول خدا مخلوق الائی میں بہترین مخلوق رسول خدا ہے حافظ سرک تیرا جو راز ہے جو نے کسی کو نہیں بتایا اس کی حفاظت رسول خدا نے کی ہے حفاظت کرنا اور ہے اور حفاظت حافظ سرک اب ترجمہ کر لوں اس کی تفسیر تشریح انشاءاللہ کل حافظ سرک مبلغ رسالاتیں جو تیرا ایک راز ہے اسرار کی بات نہیں ہو رہی ہے سر الاسرار کی بات ہو رہی ہے راز پہنچیں آدم نوشیز یوسف یعقوب یونو صدری سب کو لیکن سر الاسرار رازوں کا جو راز ہے وہ رسول خدا کے پاس ہے حفاظت کی ہے اس کی ایک چیز مبلغ رسالاتیں جتنی تیرے پیغام تھے ان سب کو پہچایا کس نے حضرت ختمی مرتبہ ایک پیغام کو نہیں چھوڑا سب پہنچائیں پر پر نے کہا درود بھیج کونسا درود بھیج جو تو آدم پر بھیج رہا ہے نوہ پر ادریس پر کس پر جو جبرائیل پر تو نے درود بھیجا کس پر تمام انبیاء ایک طرف جبرائیل ایک طرف کونسا درود بہترین درود بھیجو تو نے کسی پر نہیں بھیجا اب کسی پر نہیں بھیجا درود اس کے الفاظ کو دیکھئے افزلا افزل ترین و احسن خوبصورت ترین و اجملہ اب ایک مسئلہ حسن یہ کہا جمال جنب زینب سے جب عبید اللہ نے کہا کہ خدا کی حمد ہو جس نے تم کو رسوہ کیا ضلیل کیا اور میں ختم کر رہا ہوں بس تھوڑی دیر میں تو ظاہر سی بات ہے کہ وقت ایسا ہے اور آپ لوگ بھی بیچاروں کو زحمت ہونی پڑتی ہے اور میں یہ کہوں جہاں جو جو در سنیں گے کہ ان لوگ کے لئے آپ دعا کیجئے کہ جن کی وجہ سے در ساپ تک پہنچ رہا ہے لکھناؤں میں بھی جن کی وجہ سے پہنچ رہا ہے اور جو یہاں پر بھی اور بہرحال تو یہ سب چیزیں ان کے جو دعا ہوں میں ان کو یاد رکھیں اور ان کے والدین کو یاد رکھیں حسن اور جمعہ جانب زنب نے کیا فرمایا اس نے کہا حمد اس خدا کی جس نے تم کو نعوذ باللہ اس ملون نے کیا کہا تھا عبید اللہ نے ابن زیاد نے جس نے تم کو رسوہ کیا اور تمہیں تم کو قتل کیا تو بی بی نے کیا کہ کہ نہیں ہم تو شہادت کے قتل ہوئے ہیں یہ سب باتیں نہیں کی بی بی نے بی بی نے کہا مار آئی تو اللہ جمیلہ جواب نہیں دیا اس کا فرمایا میں نے سوائے جمیل کے جو کہ خوبصورت ترجمہ کیا تھا کچھ نہیں دیکھا ہے مار آئی تو اللہ جمیلہ خدا کے بارے میں روایت میں آیا ان اللہ جمیل و یحب الجمال خدا خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے نہیں ہے ان اللہ حسین یحب الحسن خدا حسین ہے حسن کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمال ایک تنہ سے ایک ایبسٹریکٹ شاید ریالیٹی ہے علماء لغت نے جو فروق اللغات ہیں لغت کے فرقوں کو بیان کیا ہے طرح انگریزی میں ہم بات کرتے ہیں ڈیفیکلٹ ہارڈ وہ بتاتے ہیں کہ بھائی اس کا مانا ہی ہے بھائی انگریزی شاید اتنی ویسی زبان نہیں ہے لیکن یہاں پر تو علماء لغت نے بہت بڑی چیزوں کو بیان کیا گفتگو ہے بحث ہے میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اچھائی خوبصورتی دیدہ زبی کے دو پہلوں میں حسن اور جمال دونوں خوبیاں اس درود میں ہوں جو تو رسول خدا پر بھیجے میں آپ کو فساؤں کہ مبرد نے کیا کہا ہے ابن منظور نے کیا کہا ہے یہ سب لغت یہ ہمارا روز کا کام ہے کوئی میں کوئی علمی برطری برطری نہیں بتا رہا ساری سی بات ہے کہ یہ کتابیں ہیں ڈکشنری ہے اور ڈکشنری دیکھتا ہوں تو جہل کی علامتیں نا کیا علم کی تو ڈکشنریز ہیں اس میں ہیں بحث کیے علماء نے فروق اللغات میں بحث کی ہے لیکن وہ میں سب یہاں پہ باتیں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ایک لطافہ سے خوبصورتی سے گر جائے گی پھر یہ بحث اپنی حسن اور جمال دونوں کس کے دیدہ سے بھی دلکرشی دلکشی دلفریبی پرکشش ہونے کے لئے لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں تو رسول خدا کو جو خدا درود بھیجے افضل تو ہے بافضیلت کیا مطلب جو ہم نے یہ درود بھیجے محمد تم پر یہ کسی پر نہیں بھیجا یہ ہو گیا بافضیلت لیکن اس میں حسن اور جمال بھی ہے کیا مطلب یعنی جو فرشتہ بھی دیکھے گا وہ کہہ گا یہ کس کی طرف جا رہا ہے درود ایسی خوبصورتی تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور خدا مسلسل درود بھیج رہا ہے کلا یومن ہو افیشان ہر درود پچھلے درود کی نسبت ایک عجیب دلکشی لیے ہوئے ہیں آپ ایک دفعہ رے لکھی ہے رے آپ خطات ہیں تمام ریکس ہیں آپ کے لیکن کیا خدا جو اس وقت درود بھیجا اس جملے سے پہلے اب جو درود بھیج رہا ہے دیکھیں ہم جو آل محمد کے چانے والے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے جب بھی آپ ہمیں اٹھا کر پوچھئے خدا اس وقت کیا کر رہا ہے ہم بتا سکتے ہیں کوئی اور نہیں بتا پائے گا آپ کو ہم کو آپ رات کے تین میں اٹھائیے کہ مولانا خدا کیا کر رہا ہے تو ہم سب میں ہم کہیں خدا درود بھیج رہا ہے اس وقت مولانا آپ کو کیسے بتا اس لئے خدا قرآن میں کر رہا ہے اند اللہ فا ملائکت ہو تو جو چانے والے ہیں آل محمد کے ان کو ایک ایسا علم ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے وہ یہ وہ یہ کہتے ہیں اس وقت کیا کر رہا ہے مولانا آپ کبھی بھی ہم سامنے ہیں خدا درود بھیج رہا ہے آل محمد پر محمد آل محمد پر لہٰذا یہ میرا نکتہ نہیں ہے یہ کسی علماء کے دربیان ہمارے مشہور ہے ذاکرین اور بڑا اچھا اور لطیف اور دیدازیب نکتہ ہے تو میں اس کو ذرا اچھا مزید مش مسائلے لگا کر آپ کو بتایا ہے افضلہ و احسنہ و اجمل حسن و جمال اس میں فضیلت اس میں اکمل مکمل ترین ہے یعنی اب اس کو کسی اور جیس کی ضرورت نہیں ہے از کا پاکیزہ ترین ہے جب آپ زکاة سے نکلا ہے اس کا زال سے نہیں ہے یہ رے اور زے سے ہے را اور زا سے زال سے نہیں ہے جو زکاة الحیوان جب آپ جانور کا کسی حیوان کا گلہ کاٹے ہیں تو اس کا تسکیہ ہوتا ہے زال والا یہ ہے از کا جس کا مطلب ہے زکاة انما نشنما اس کو میرے خال سے کل پہ رکھیں انشاءاللہ و آخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیته طیبین الطاہرین